بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ٹاپک ہے علم زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ڈگری زیادہ امپورٹنٹ ہے دیکھیں دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں دو قسم کے ممالک ہیں ترقی آفتہ ممالک اور ترقی پذیر ممالک ترقی آفتہ ممالک میں میں امریکہ کو لیتا ہوں امریکہ میں 50% لوگ گریجویٹس ہیں اور پاکستان میں اس کی جو تعداد وہ تقریبا 11% ہے امریکہ میں یہ جو ڈگری ہولڈر لوگ ہیں ان کے لئے 6.8 ملین جوبز ہیں اور پاکستان میں تقریبا 10,000 زیادہ زیادہ 12,000 لوگ ہیں بس اتنے کی طرف ان کی تعداد ہے اگر ہمارے پاس ڈگری ہوگی نا تو ہمیں کوئی جوب نہیں دے گا یعنی ترقی آفتہ ممالک میں یہ بہت ایشو ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہونا شرط ہوتی ہے ترقی آفتہ ممالک میں ایسا نہیں ہے اس کی میں ایکزمپل آپ کو بھی دیتا ہوں دیکھیں ایک لحاظ سے ڈگری کی کہیں اہمیت بھی آتی ہے بہت زیادہ مثلا اگر ایک جوب کے لئے 10,000 لوگوں نے اپلائی کی ہے تو آپ کیسے اس کو شارٹس کریں گے 10,000 لوگوں کے انٹریو تو نہیں کر سکیں گے آپ یہ دیکھیں گے کس کے پاس ہائیس ڈگری ہے کن لوگوں کے پاس اور ان کے ایکسپریننس کے ہے اس کو دے کر آپ شارٹس کر لیں گے اب وہاں پہ علم والا کامیاب نہیں ہو سکے گا اگر آپ کے پاس MBBS کی ڈگری نہیں ہے تو کیا کوئی ہاؤسپٹل میں آپ کو جوب ملے گی اگر آپ کے پاس انجنیرنگ کی ڈگری نہیں ہے تو کیا کسی فیکٹی وغیرہ میں آپ کو جوب ملے گی آپ کے پاس MA MSc کی ڈگری نہیں ہے تو کیا کسی سکول کالیج میں آپ کو پڑھانے کا موقع نہیں ملے گا تو ہر جگہ علم کام نہیں آتا آتا ہے لیکن موقع نہیں ملتا اس کے بہت جگہ پر دیکھیں کرونا کے دوران ڈگری والے بھوکیں مرتے رہے لیکن علم والے کماتے رہے ڈگری ایکچولی ہمیں educate اس طرح نہیں کرتی اس طرح علم کرتے ہیں ہمارا جو talent ہے نا وہ پتا چلے گا ہمارے علم سے ہمارے passion سے اس کی example دیتا ہوں circus والا شہر ہے وہ well educated ہوتا ہے اس کے بعد ڈگری ہوتی ہے اس کو سکھایا ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو جنگل میں چھوڑ دیں گے تو وہ اپنے آپ کو sustain نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ well qualified نہیں ہوتا انسان کی عزت ایکچولی اس کے علم سے ہوتی ہے اگر for example آپ کے پاس ڈگری ہے بہت highest ڈگری ہے پاس کے پیڈی کی ہے اور آپ کے پاس علم نہیں ہے آپ کو کلاس میں دیا جاتا ہے پڑھانے کے لیے بچے آپ سے impress نہیں ہوں گے بچے بور ہو جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس آپ کے موہ سے پھول جھٹنے چاہیے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ترقی آفتہ مالکی وہاں پہ علم والے لوگ ہیں ڈگری والے لوگ نہیں ہیں اتنے علم والے لوگوں کو بغیرہ وہ انپڑھے لیکن ان کے پاس ٹیلنٹ اتنا زیادہ ان کے پاس سکل اتنی زمد آست ہے کہ ان میں ان کو جاب ملی ہوئی ہے آپ گوگل کو دیکھ لیں بینک آف امریکہ کو دیکھ لیں ہلٹن کو دیکھ لیں ایپل کو دیکھ لیں سٹار بکس کو دیکھ لیں آئی بی ایم کو دیکھ لیں بغیرہ بغیرہ بہت ساری ایس ایکزمپل ہیں تو ایکچولی علم بہت امپورٹنٹ ہے مطلب یہ جو ڈگری ہے یہ ایک پیج ہوتا ہے اگر کسی نے وہ پیج پھار دیا سلاب کی نظر ہو گیا گم ہو گیا چوری ہو گیا آپ ٹوٹل انپڑے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس علم ہوگا نا آپ کے موہ سے پھول جڑیں گے لوگ آپ کی عزت کریں گے لوگ آپ کو سننا چاہیں گے دلیب کمار کے پاس کون سے ڈگری تھی کچھ بھی نہیں دیکھیں اس کے پاس سکل تھی مہارت تھی وہ بہت زبادس ایکٹر تھا آپ نے الیکٹریشن بلانا ہے تو کیا آپ اس کے ڈگری چیک کرتے ہیں نہیں چیک کرتے ہیں آپ اس کا ایکسپیئرنس دیکھیں گے اس کے بارے میں شورت سنیں گے اس کا کام چیک کریں گے گویا اس کا علم جانا وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ڈگری والے لوگ تو مارے بارے پھرتے ہیں علم والا مارا مارا نہیں پھرتا کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس علم ہے نا آپ جنگل میں بیٹھے ہیں لوگ آپ کی وہاں پہ بھی قدر کریں گے آپ دیکھ لیں شیخص پیئر کے بارے میں انپڑ ہے لیکن اگر ہم اس کو پڑھیں گے نہیں تو ہمیں ایم میں انگلیش کی ڈگری نہیں ملے گی وارشاہ کو دیکھ لیں انپڑ لیکن اتنا کمال کا شائر بچہ اگر آپ کو وارشاہ کو پڑھیں بگیر آپ کو این اونٹوں کی ڈگری نہیں مل سکتی نیوٹن انپڑ ہے کوئی ڈگری نہیں ہے لیکن نیوٹن اتنا بھی انپڑ دی جس میں چلئے پاس لیکن نیوٹن کو پڑھے بگیر آپ کو سائنس کی ڈگری نہیں مل سکتی گویا بل گیٹس کو دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کے پاس ڈگری نہیں ہے علم ہے زکر بھار کو دیکھ لیں اب یہ ایکہ کہ yet興لہ امپورٹنٹ ہے یہ لوگ ان کے پاس علم ہے صحابہ کے اکرام کے پاس ڈگری نہیں تھی علم تھا کیونکہ ڈگری تو خرید سکتے ہیں علم تو ٹھوڑی خرید سکتے ہیں آپ کو ڈگری کی حفاظت کرنے ہی پڑتی ہے علم تو آپ کی حفاظت کرتے ہیں اور علم کی امپورٹنس یہ ہے علم زمانے کی قید سے آزاد ہوتا ہے کیونکہ ہر زمانے کا سیم علم ہے اور اس پہ ترقی سے ترقی ہوتی جا رہی ہے حدیث کا علم دیکھ لیں قرآن پاک کا علم دیکھ لیں صحابہ کرام کا علم دیکھ لیں بزرگانہ دین کا علم دیکھ لیں سب زمانے کیسے آزاد ہیں ہمیں علم پر توجہ دینی ہے ڈگری پر نہیں دینی کیونکہ ڈگری انسان کو رٹت ہوتا بناتی ہے بلکہ انسان کے پوٹینشن کو ریڈیوز کر دیتی ہے علم تو ہماری انڈرسٹینڈنگ کو فوکس کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم کسی اچھی یونیورسٹی سے ڈگری لیتے ہیں جیسے آکسفورڈ ہے سٹینفورڈ ہے کیمبریج ہے وغیرہ وغیرہ اس کی بہت ویلیو ہوتی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ علم والا انسان چاہے وہ پاکستان میں ہو کہیں بھی جگہ ہو اور اس سے پیچھے کسی ہائی انسی سے نہ پڑھا ہو اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوگی ایک اور بات اصل علم ابتدائی ہے پھر اس کے بعد باقی اس کا اکس ہے قرآن کا علم دیکھ لیں حدیث کا علم دیکھ لیں سائنس کی جو ابتدائی کتب ہے وہ علم ہے اصل علم ہے اس کے بعد پھر اس کے عقص چروع ہوتا ہے مہت کی پہلی بک اصل علم ہے ایکنومکس کی پہلی بک اصل علم ہے سٹیٹ کی پہلی بک اصل علم ہے تو مختصر ہم میں اس کو سمپ کرتا ہوں کہ ڈگری بھی بہت امپورٹن ہے لیکن علم اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کا سلوشن ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم علم لیں ای ڈگری لیں لیکن علم کے ساتھ دیں ڈگری ہم لیں لیکن علم کے ساتھ دیں اور علم ہم لیں مگر تحقیق کے ساتھ دیں اور تحقیق ہم کریں لیکن کرٹکل ٹھنکنگ کے ساتھ کریں اتر آشد کا فائدہ نہیں ہے اور ہم کرٹکل ٹھنکنگ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں اور اس پہ فیورٹویزم نہ ہو یا ہمارا رجحان کسی ایک سائٹ پر نہ چلا جائے ہم اس طریقے سے پڑھیں گے کام کریں گے تو ہی ہماری ویلی ہوگی اس کی ایکزیمپل میں ہوں آخر میں دوں گا کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں نا تو کوئی بھی چیز کو آپ اپنے اردگرد سے شروع کریں مثال کے طور پر یہ میں کرسی پر بیٹھا ہوں نا تو ہم یہاں سائنس پر نمیادہ شروع کریں یہ کرسی ہے لکڑی کی کرسی اس میں سے بجلی کیوں نہیں گزر سکتی لوئے کی کرسی میں سے گزر جائے گی یہ دیواریاں یہ گیر کیوں نہیں جاتی چھات گیر کیوں نہیں جاتی چھوٹی پنکھ ہے نا میرے سب اوپر پنکھا چل رہا ہے یہ اس میں فلزکس کیا ہے اور کیمیسٹری کیا ہے تو کیا اس کے اندر بائیو ہے اگر ہم باہر میں نکلتا ہوں باہر دھوپ ہے دھوپے گرمی کیوں لگ رہی ہے اور اگر میں درخت کے نیچے جاتا ہوں ہرے پتوں میں سے جب وہی دھوپ آتی ہے تو تھنڈی ہو جاتی ہے اس کی وجہ وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے اگر ہم علم حاصل کریں گے بیسک سے لے کر ہر چیز کے بارے میں کیوریسٹی پیدا کرکے تو ہم بہت بڑے عالم بن جائیں گے دنیا کو پوری طرح ہم سمجھیں گے آسمان کو دیکھیں گے نا تو نیلہ کیوں ہے اوپر جائیں گے تو یہ بلیک کیوں ہے پرندے وی شکر میں کیوں اڑھائے ہوتے ہیں سورج ہمیشہ سے گول ہی کیوں ہے چاند گول ہی کیوں ہے وغیرہ وغیرہ ہر چیز کو ہم ڈیپتھ میں جائیں گے تو واقعی ہم علم حاصل کر لیں گے اور علم والے کی بہت ویلی ہوتی ہے ڈگری والے کی بھی ویلی لیکن اتری نہیں ہے اس لئے ہم ڈگری لے لیکن علم کے ساتھ لیں امید ہوں میری بات آپ اچھی لگی ہوگی بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ